باپس رکھ کرتے ہیں ان خبروں کا جن کو ہم آپ کو لگاتار دکھا رہے ہیں بات ایک بار پھر اسرائیل کی اسرائیل کے دی اینڈ یعنی سمپون خاتمے کے لیے ایران نے ایک سپیشل آپریشن پلان کیا ہے خامنائی میں بنی اس یوجنا کو آپریشن سیون کہا جا رہا ہے کیونکہ ایران ساتھ فرنٹ سے اسرائیل پر حملہ کرے گا حملہ کرنے کے لیے ساتھ الگ الگ گروپ کو تیار کیا گیا ہے امریکہ کے بھی ساتھ چکانوں کو ایراک میں نشانہ بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے املے کا ایسا پلان کی ہار انتظام ہو جائے گا ناکام ایران کے سپریم لیڈر خامنائی کے ایسی یوجنا کہ اسرائیل کی سینہ کے لیے حالات سنبھالنا مشکل ہوگا یدھ کے اتنے فرنٹ کہ اسرائیل ایک جگہ مضبوط ہوا تو دوسری جگہ مات کھائے گا ایک دو نحی بلکی ایران اسرائیل پر ساتھ دشاؤں سے حملے کی یوجنا میں ہے اسرائیل کی خاتمے کے لیے خامنائی کا آپریشن سیون بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے دنیا کے مانچتر پر ایک بہت چھوٹا سا دیش نظر آتا ہے اسرائیل ذرا سوچئے اس چھوٹے سے علاقے پر ساتھ دشاؤں سے مزائل کی ورشہ ہوئی تو کیا ہوگا اسرائیل ہانیا کی مات کے کچھ گھنٹوں بعد ازجدے جمکران پر لال جھنڈا لگا دیا گیا تھا جو بدلے کا پرتیق ہے اسی طرح ایرانی کمانڈر سولیمانی کی مات کے وقت بھی جھنڈا لگایا گیا تھا لیکن ایران نے وقت لیا اور حملہ اب تک نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران صرف جوش سے نہیں بلکی ہوش سے کام لے رہا ہے ہماری نے اسرائیل پر حملے کے لیے بہت بڑی پلاننگ کی ہے ایران نے اسرائیل پر حملے کے لیے ایرانی پروکسی کو جو فائل دی ہے اس پر آپریشن سیون لکھا گیا ہے جس کے تحت اسرائیل پر سات جگہوں سے حملے ہوں گے سات گروپ کو حملے کے ذمہ داری سوپی گئی ہے ایران کا آپریشن ایسا ہوگا کہ چند منٹوں میں ہی کئی طرف سے اسرائیل پر بھاری پرہار ہوگا ایسا اس لیے تاکہ اسرائیل کا ایر دیفنس ناکام ہو جائے اس وقت اسرائیل نے سب سے بڑی تیاری لیبنان بورڈر پر کی ہوئی ہے لیکن ایران کا پلان ایسا ہے کہ اسرائیل پر چاروں طرف سے حملے ہو امریکہ سے نپٹنے کے لیے بھی ایسی ہی تیاری ہے اسرائیل کی ساتھ ساتھ ارب میں امریکہ کے ساتھ تھکانوں پر بھی حملے کیے جانے کی پلاننگ ہے اس کی شروعات ایرانگ میں امریکی بیس پر حملے سے ہوئی ہے امریکی بیس پر حملے میں دو امریکی سینکوں کی مات ہوئی ہے اس بلنہ نے بھی اسرائیلی بیس کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے اسرائیل کے بیرون بیس پر چار ڈرونز نے حملہ کیا گیا ایرانگ میں الاسد بیس پر بھی حملہ کیا گیا الاسد پر امریکہ کی سینہ تینات ہے تین دھماکوں میں دو موت کے ساتھ بارہ سینک زخمی ہو گئے لیبنان سیما پر بھی پوری رات گولہ باری ہوتی رہی اسرائیل کے سفد علاقے میں ایک اور بیس پر ڈرون حملہ ہوا ریپورٹ کے مطابق ڈرون دھماکے میں اسرائیل کے کئی سینکوں کی مات ہوئی ہے کئی سینک زخمی بھی ہوئے ہیں یہ تمام حملے ایران کی پلاننگ کا ٹریلر ہے جو دھکی شروعات اسی طرح سے کی جائے گی پروکزی سنگٹھن ایراک میں امریکی بیس پر حملے شروع کریں گے تو وہیں فرنٹ پر ہزبالہ ہوتی اور ہماس جیسے سنگٹھن رہیں گے یعنی پورڈر پر اسرائیل پروکزی سنگٹھنوں سے جوج رہا ہوگا اور اسی بیچ ایران کی مرزائلے اور ڈرون اسرائیل کے اہم ٹھیکانوں پر کہہر مچائیں گے ایران کے پورے چکر ویو کے بارے میں اب آپ کو بتاتے ہیں اس وقتی بڑے خبر ہے ہزبالہ کے ہتیار ڈیپو پر حوائی حملہ ہوا ہے اسرائیل کا ہتیار ڈیپو پر حملے کا دعویٰ اسرائیل نے جاری کیا حملے کا ویڈیو ہزبالہ کا ہتیار ڈیپو جل کر خاک ہو گیا اسرائیل نے جاری کیا ہے دیکھیں کس طرح سے ہتیار ڈیپو میں آگ لگتی بھی دکھائی دے رہی ہے اسرائیل نے ویڈیو جاری کیا ہے کس طرح سے تباہ کیا گیا ہتیار ڈیپو ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں یدد کے میدان سے ہزبالہ نے تا نصر اللہ کی اسرائیل کو دھمکی اسرائیل سے بدلہ لے کر رہیں گے یہ کہا ہے نصر اللہ نے اپنے ناغرکوں کے بدلے ان کی سینہ کو ماریں گے اسرائیل نے ایران کے خلاف جنگ کی شروعات کی اسرائیل کو قرارہ جواب دینے کے لیے ہم تیار ہیں لال ساگر میں امریکہ نے بڑا حملہ کیا ہے ہوتی کی دو مسائلوں اور ڈرون پر یہ حملہ کیا گیا حملے میں ہوتی کی مسائل اور ڈرون تباہ ہو گئے امریکی حملے میں ہوتی کو بھاری نقصان ہوا ہے